رمضان کی عظمت اور فضیلت والے مہینے کا آخری عشرہ انتہائی معزز اور مکرم ہے یہ وہ ایام ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی اکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تھے اور دنیا سے ایک نعرہ کشی ہو کر راتوں کو جاگہ کرتے تھے ان راتوں کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو شب قدر میں ہی ناظر فرمایا اس لئے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس رات میں ملائکہ اور عمر الہی کا نظر ہوتا ہے لہذا اس شب میں کی برائی ولادت موت رزق گناہ جتنے بھی افعال و واقعات ہیں اسی رات لوگوں کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں لائلت القادر آخری عشرے کی ایک مقصود رات ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پورے دس دنوں کی تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنے کی حداث فرمائی آل محمد کے گھر اس عشرے میں عبادت کا ایک معمول ہوتا تھا لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شب قدر میں کسی کو سونے نہیں دیتی تھی اور کھانا کام کر دیتی تھی اور کہتی تھی وہ شخص محروم ہے جو شب قدر کی خیر سے محروم کر دیا گیا ہے ایک روایت ہے کہ امام عمدی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیے کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شب قدر کے بارے میں نہیں جانتے اسے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا والم نے ہماری وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور تم کو ایک موقع دیا ہے اگر کوئی ایک شب واضح اور روشن ہوتی تو تم اس رات میں نیک عمل انجام دیتے اور اس کے علاوہ دوسری راتوں میں انجام نہ دیتے اس کو غنیمت سمجھو خدا تمہارے اوپر رحم کرے گا روایتوں میں اس رات کی مقصود انشانیاں بتائی گئی ہیں لہٰذا محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا شب قدر کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا شب قدر کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس میں ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے اور اگر اس رات میں ہوا سرد اور خنق ہوتی ہے تو گرم اور مطدل ہو جاتی ہے اور اگر گرم ہوتی ہے تو خنق اور خوشگوار ہو جاتی ہے اس رات کی فضیلت اور برطری کا تعلق اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متصل ہے لہذا امام باقر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قسم بے شک جو شخص لیلت القدر کی تصدیق کرتا ہے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے یقین پیلا کر لیتا ہے کہ یہ سورہ ہمارے سلسلے سے مقصود ہے اس لیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی افعاد کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ میرے بات تمہارے ولی ہیں اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو کمال تک پہن جاؤ جو کوئی بھی لیلت القدر کے سلسلے سے ایمان نہیں لاتا وہ منکر ہے اور جو شخص لیلت القدر کے سلسلے سے ہمارے نظریے کے خلاف ایمان رکھتا ہے وہ سچا نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ یہ اطراف کر لے کہ یہ ہمارے ہی باستے ہیں اور جو اس کا اقران نہ کرے وہ جھوٹا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز سے بلندوں پرتر ہے کہ امور کو روح اور ملائکہ کے ساتھ کافروں فاسق پر اتارے ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نازل نہیں ہوتے چونکہ کبھی بھی کوئی چھے مدھوم کے نازل نہیں ہوتی اگر وہ کہیں اور بہت جلد وہ کہیں گے ایسا نہیں بس سمجھ لیں اور وہ شدید گمراہی میں ممتلا اور گرفتار ہو چکے ہیں